جی دوستو اسلام علیکم کیا حال جناب ٹھیک ہو سٹو میں امید کرنا کہ میں سارے سجن بیلی بیل پول ٹھیک تھا تو خوش باش ہو سو دوستو جی میں تو اب پتہ ہے کہ ایسا ایک روز دا اسلام شروع کتاب یوٹیوب تھے کئی نہ کئی شخصیات تھے کئی نہ کئی مشہور ہستی تھے ایسا گال موڑ کرنے دوستے نال گپ شپ کرنے اتھے آج بھی نتدکار ہمہ شہزاد دی کتاب سرزمین مدفرگڑ تکی دہا ہے وزمون کہ وہ سرزمین مدفرگڑیں چلکھ دیں کہ موسیٰ نے مدفرگڑ تا موسیٰ نے مدفرگڑ دوستو ایک شخصیت او شخصیت جائیں اپنی زر دولت دھن راہ لیلہ اپنے زل مدی امو سندنا سردار قوڑے خان یہ تو یہ مدفرگڑ کا ایک مشہور قصوہ جتوی ہے یہ مدفرگڑ شہر سے بطرف جنوب دریائے سندھ کے کنارے پہ واقعہ ہے یہاں بلوچوں کا ایک بڑا قبیلہ جتوی آباد ہے جتوی قبیلے کے ہی سردار ایک سردار قوڑے خان جتوی نے زل مدفرگڑ کے لاکھوں غریب بچوں کو مختلیم پرام کرنے کے لیے اٹھارہ سو فیرانوے دویج اپنے ہزاروں اکڑ اراضی زلہ کانسل مدفرگڑ کو منتقل کے تھی سردار قوڑے خان جتوی انگریز دور میں پورے زل مدفرگڑ پر اثرہ سو رکھتے تھے سردار قوڑے خان نے اپنی جہدادیں اور زمینوں کو انگریز سرکار کو دینے کی بجائے قربہ اور مسکین کو دینے کو ترجیح دی تھی نصاب یا تاریخ کی کسی بھی کتاب میں مقامی افراد کی عظیم قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں آج بھی مساب کی کتب میں بہت سے لوگ ہیرو کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں جبکہ مولانا عبداللہ سندھی نواب مدفر خان شہید سردار قوڑے خان جتوی خواجہ غلام فرید اور نواب صادق محمد خان عباسی سمیت سیکنوں و سیبی مشیر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے محسن مدفرگر سردار قوڑے خان جتوی کا تعلق قصبہ جتوی سے تھا سردار قوڑے خان جتوی بہت بڑے سردار اور جگیردار تھے ان کی تاریخ پدیش کے بارے میں معلومات نہیں ملتی مگر ان کا سال وفات اٹھارہ سو چھانوے ہے آپ جتوی میں دفن ہیں دوستو جیڑے دوست دائے پروگرام سنن دے بیٹھن چاہے او لائی بیٹھن یا ریکارڈنگ تین تو سریکی جھوک ٹی وی دے چینل پر سریکی جھوک ٹی وی سسکرائب کرے سو گھنٹی دا بٹن بھی ضرور تبے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو آتے کومنٹس لازمی ڈیوڈے ملے کہ جو تو کوئی سلسلہ سادا کی میں لگ دا پائے اگر اچھا لگ دا پائے تھا سا یہ سلسلے کو اگے ٹورو اگر اچھا نہیں لگ دا پیا تھا یہ کوئی تھا ہی ختم کر دے تو دوستگار تھی نہیں پی آئی سردار کوڑے خان دی جو پہلے ان کی قبر کی حالت خستہ تھی دو ہزار تین میں ظلی حکومت نے مقبرا بنوایا دیا سردار کوڑے خان کے پڑپوتے اور سابق وزیر مملکت سردار معظم خان جتوئی کہتے ہیں کہ سردار کوڑے خان جتوئی قبیلے کے چیف تھے آپ کے دوسرے بھائی کا نام بجر خان جتوئی تھا بجر خان کے بیٹے کا نام سید سعید خان جتوئی تھا کوڑے خان کے بعد آپ کے بھائی کے پوتے سردار نصر اللہ خان جتوئی قبیلے کے سردار بنے بعد میں ان کے بیٹے سردار نظر محمد خان جتوئی قبیلے کے سردار بنے اب ان کے بیٹے سردار عبدالقیوم خان جتوئی قبیلے کے چیف ہیں انگریز دور حکومت میں انہیں خان بہادر کا خطاب ملا اور آپ تو آپ انڈری مجسٹریڈ بھی تھے آپ کا دور وہ دور ہے جب مسلمانان برہ سغیر اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی کی ناکامی کے بعد تعلیمی اور معاشی طور پہ بہت پیچھے رہ گئے تھے مسلمانوں کی تعلیم پسامنگی طور دور کرنے کے لئے سرسید احمد خان نے تاریخ علیگڑ کی بنیاد رکھی سرسید خان نے خان کی دیکھا دیکھی برہ سغیر کے صحابہ حصیت مسلمانوں میں تعلیمی ترقی کا شعور پیدا ہوا اور ان صحابہ سروت مسلمان امرہ نے مسلمانوں کی فلاح بابود کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ان مخیر اور درد مند دل رکھنے والے لوگوں میں مدفرگڑ کے سردار کوڑے خان جتویوی شامل تھے آپ علیگڑ کالج کو بھی مالی مداد دیتے تھے کہتے ہیں کہ آپ نے اولاد کی خاطر چھے شادیاں کی آپ کو اللہ نے یوں تو بہت کچھ دیا مگر اولاد کی نعمت سے محروم رکھا آپ نے اپنی زندگی میں امام کو کی فلاح بابود کے لئے کئی اعتماد کیے یتیموں کی دستگیری کرتے تھے اور نسل نو کے تعلیم کے لئے مدارس بھی قیم کیے اپنے وسائل سے اس لکے اور کونے بنوائے آپ گریبوں اور بےوں اور فقیروں کی خدمت کیا کرتے تھے علاقہ اور عوام کی خدمت سے سرشار اور سید سرسید احمد خان کی تحریک سے متاثر ہو کر سردار کوڑے خان جتویوی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی جہدات اور دولت کا ایک تہیی سا زلے کی فلاح بابود یعنی تعلیم اور سیحت کے لئے سیحت کی سہولت کی فرامی کے لئے وقف کر دیا آپ کی زمین دریائے سندھ کے آرپار زلہ مدفرگر اور راجنپور کے علاقے میں تھی لہٰذا آپ نے پندرہ اکتوبر انیس سو چورانوے بروز جمعہ سپیل چار بجے ایک وسیعت کے ذریعے اپنی ایک تہائی جہدار دولت وقف کر دی چوراسی ہزار کنال زمین مدفرگر سے اور ایک ہزار کنال اراضی راجنپور سے عوام کی فلاح بابود کے لئے ٹریسٹ کو دی یوں آپ نے اس دور میں سب سے بڑے فلاحی کام کی ابدا کی یہ اس وقت سب سے بڑی انجیوز تھی محسن مدفرگر سردار کورے خان جتوئی میں جتوئی تا جھگی والا کچھی سڑک ذاتی طور پر بنوائی تھی سردار صاحب اکثر بشتر کوٹلا باندلی خان اور جتوئی آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ سردار صاحب انجیوزی مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت اور حوالات کوٹلا باندلی خان میں تھی آپ جتوئی تا کوٹلا باندلی خان بازریہ بگی سفر کرتے تھے آپ نے رولہ والی کے قریب پیر والی پل کے قریب مسجد اور مسافر خانہ بھی بنوایا تھا محسن مظفرگر سردار کوڑے خان جتوئی نے دریائے سندھ پر باندلی بنوایا تھا کوٹلا باندلی خان اور چھوٹا جتوئی میں بھی مساجد بنوائی دریائے سندھ سے ایک نہر نکلوائی تھی سابق وزیر مملکت سردار معظم خان جتوئی کہتے ہیں کہ مظفرگر کی تعمیر و ترقی میں جتوئی خاندان کا بہت بڑا اہم کردار ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے چناب پر بننے والے ریلوے پل اور یادگار کلب کی تعمیر میں مالی امداد دی وہ کہتے ہیں کہ میں محسن مظفرگر سردار کوڑ خان جتوئی کی جہداد دے جہداد سے حصہ نہیں ملا ان کی وسیعت کے مطابق ان کی ساری جہداد ان کی بیگامات اور ٹریسٹ کے نام ہی ہو گئی تھی اب حکومت کو ان کی جہداد سے آنے والی آمدن سے فلاہی کام کروانے چاہیے تعلیم اور سیت کے میدان میں کام ہونا چاہیے طلبہ کو وظائف ملنے چاہیے بلا شبہ سردار کوڑے خان جتوی برے صغیر پاک ہند کے وید شخصیت تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے سب سے زیادہ رقفہ وقت کر دیا جن کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی جی دوستو اے محمد شہزاد خان نے اپنی کتاب سرزمین مظفر گردے وید لکھا سردار کوڑے خان جتوی ظلہ مظفر گردے موسن غریب پروردگار خوبصورت شخصیت فلائی کم کتے تعلیم کتے صحت کتے انہیں رقبہ وقف کتا جو غریب ہیں دوست غریب ان سہولت دو فیدہ چامن اور انہ دے نانال سردار کوڑے خان سکول بھی مظفر گردے دوست کیم بیتا دوستو جڑھا بندہ بھی آپ نے وسید کیتے آپ نے علاقے کیتے کم کر بندے تو کم بھولدہ کینی راندہ اے تاریخ کے اے تاریخ دے ویت زندہ رہ بندے کناہ ہی بھی یو جن شخصیت سردار کوڑے خان نواب زفر کان شہید جن لوگ سادے وسیب توں ہمیشہ ہی ذکر دے ویچن ہمیشہ ہی انہیں دے گال انہیں دے دات انہیں دے حال انہیں دے نا چلدہ پہ چلدہ را سی تاہیم ہی دوستو اسا ان سلسلے کو اکتے بدھینے ہوئے کال ایک نمی شخصیت نال پورا سادہ سانگھا تھی سی گال کرے سوں این وقت آپ نے میز پان عبدالزاق زائد کوئی چاہتا نہیں سو آنسلنو سریکی جھوک ٹی وی دے ہی چینل کو سسکرائب لازمی کرے سو تے گھنٹی دا بڈن بھی لازمی دبے سو شیئر کرے سو لائک کرے سو کومنٹس لازمی دے ملے کیونکہ توارے کومنٹس دے نالی سا کو پتہ لگ سی کہ سادہ پروگرام کہیں دی ٹھیک پسند آئے یا نئی پسند آیا ہر بندہ جیڑا بندہ بھی پروگرام دے سکتے اپنی رائے لازمی دی سی کومنٹس دے جی عبدالزاق ساہیت پر سوئی جاستہ اللہ سونے دے حوالے